سینٹ الیکشن خفیہ رائے شماری سے ہوں گے اوپن بیلٹ سے نہیں ہو سکتے سپریم کورٹ نے صدادتی ریفرنس پر رائے دے دی کہا گیا انتخابی عمل سے کرپشن خاتم کرنا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے جو کرپشن کے خاتمے کے لیے ٹکنالوجی بھی استعمال کر سکتا ہے ادارے الیکشن کمیشن سے تاب ان کے پابند ہیں جسٹیس یحیاء افریدی کا ایک سلافی نوٹ کہا ریفرنس میں سوال اٹھایا گیا اوپن بیلٹ کے لیے صدارتی ریفرنس نے عدلیہ اور قوم کا وقت ضائع کیا سپریم کورٹ کے پیسے کے بعد صدر کو مصافی ہو جانا چاہیے ورنہ مواقصے کی تحریک بھی آ سکتی ہے مولانا فضل رحمان کردے عمل کہا ریفرنس کے ذریعے عدلیہ اور سیاستدانوں کو لڑوانے کی کوشش کی گئی جو چاہتے تھے وہ مل گیا سپریم کورٹ نے سینٹ الیکشن میں قابل شراغ بیلٹ پیپرز کا کہہ دیا اٹرنی جنرل جعوید خان کا رد عمل حکومتی وفت کی چیف الیکشن کمیشنر سے ملاقات ووٹ کی شراغ کا طریقہ کار بزا کرنے کی درخواست کر دی نونیگی وفت کی بھی چیف الیکشن کمیشنر سے ملاقات شاہد خاکان کہتے ہیں الیکشن کمیشن کو شفاف الیکشن کے لیے اقدامات اٹھانے چاہیے پرچی پر بارکورٹ لگوائیں خود بکسے میں بیٹھ جائیں آپ کے خلاف ووٹ دینے کی تیاری کرنے والے عمام کے غصے سے خوف سدا ہیں حکومت کا ساتھ دینا ملک اور عمام دشمنی ہے مریم نواز کا ٹویٹ کہا پھر ثابت ہو گیا آئین ووٹ چوروں کی چالبازیوں سازشی آرڈیننسوں سے بالاتر ہے ووٹ کی طاقت سے ڈرتے کیوں ہو یاد رکھو کوئی آئی ٹی ایس اور ڈسکا دھن ٹیکنالوجی اب نہیں چلے گی پتہ ہے اپوزیشن آپ سے رابطے کر رہی ہے ضمیر بھی کچھ چیز ہے آپ ضمیر کی سنیں وزیر آزم کی حکومتی عرقین ایس امری سے گفتگو کہا سپریم کورٹ کا فیصلہ خوشائند ہے بیلٹ پیپر کی شناک سے ہارس ٹریڈنگ ختم ہوگی اپوزیشن اب ووٹ کی صورت میں انارو لینا چاہتی ہے یہ جو مرضی کر لے ان کے سامنے نہیں جھپوں گا ملاقاتوں کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی سینٹ ایلیکشن میں سن سے پی ٹی آئے کو جھٹکا ووٹ اپنی مرضی سے دوں گا ایسے لوگوں کو ووٹ نہیں دوں گا جنہوں نے پیسے دے کر ٹکٹ خریدا ملیر کراچی سے منتقب رکھنے سند اسیملی کریم بکش گبول کا بیان پرم شیر زمان کا کریم بکش شمیت پی ٹی آئے کے تین ارکان کے اغواہ کا دعویٰ کر دیا کہتے ہیں باقی دو ارکان سے بھی رابطہ نہیں ہو رہا ارکان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے بلوچستان میں حکومت کی پی ٹی ایم کو سینٹ کی چار نشستیں دینے کی پیش کر شیرمن سینٹ نے مولانا عبدالغفور حیدری سے ملاقات کر کے آگاہ کر دیا اپوزیشن کا چھے نشستوں کا مطالبہ عبدالغفور حیدری کہتے ہیں صادق سجرانی نے کہا کہ پنجاب کی طرح معاملات تیہ کرتے ہیں انہوں نے ہماری تجویز پر وقت مانگا ہے حکومت کی خیبر پختونخواں میں بھی اپوزیشن کو بلا مقابلہ دو نشستیں دینے کی پیش کر سینٹر تاج آفیدی کی مولانا فضل رحمان سے ملاقات پی ڈی ایم نے حکومتی پیش کر چھکرا دی ذرائع کے مطابق پی ڈی ایم خیبر پختونخواں میں اپنی حکمت عملی کے تحت انتخاب لڑے گی پی ڈی ایم کی امیدوار یوسف رضا گلانی نے وزیراعظم سے بھی سینٹ کا ووٹ مانگ لیا ارکار نے اسمبلی کو لکھا خرط عمران خان کو بھی بھیجوا دیا بلاور بھٹو نے یوسف رضا گلانی کے لیے ایک اور ووٹ پکا کر لیا آزاد رکنے قومی اسمبلی علی نواز شاہ نے بلاور سے ملاقات میں یقین دہانی کرا دی سینٹ اسمبلی میں پھر ہنگامہ حکومتی اور اپوزیشن ارکان آپس میں اُلچ پڑے ایک دوسرے پر الزامات کی بوچھار جیل میں مجھ پر تشدد چرجیل میمن نے کروایا حلیم عادل شیخ کا الزام مجھ پر الزام ثابت ہو گیا تو اسمبلی رکنیت چھوڑ دوں گا چرجیل میمن کا چیلنج ایوان میں حلیم عادل شیخ کی جیت پری گن کی تصاویر بھی دکھا دیں آدمی چیف جنرل کمر جامید بازبہ کال لوجسٹک ورکشپ کا دورہ مختلف ورکشپ اور انفرسٹرکچر کا دورہ کیا سپاہ سالان نے لوجسٹک ورکشپ کی کارکردگی کو سرہا آئی ایس پی آر کے مطابق ورکشپ میں پاک پالج کے زیر استعمال خصوصی ٹرانسپورٹ کی دیکھ بھال کی جاتی ہے موسیقی